اسلام علیکم پریز بان شاہد بھائی میں ایک بار پھر سے آپ بھائیوں کو ویلکم کہتا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت خاص ہے خاص اس لیے ہے کیونکہ آپ بھائیوں کو آج بہت ہی بہترین فارمولا دکھانے جا رہا ہوں یہ فارمولا تو سیم وہی فارمولا جو پچھلی ٹرا پہ میں نے آپ بھائیوں کو دکھایا تھا لیکن ان میں سے کچھ جس میں چینجنگ ہے تو اسی لیے آپ بھائیوں کو آگے چل کے میں سمجھاؤں گا اس میں فسٹ کیلئے صرف تین آکڑے بنتے ہیں جہاں سے سیدھے فسٹ کا آکڑا چل رہا ہے لیکن ایک اور بھی بات ہے کہ اس میں میں آپ کو فسٹ کیلئے دو بیک آکڑے بھی بتاؤں گا تو دو ڈرا ہو گئے ہیں اس میں فسٹ میں جو فورکاسٹ ہے وہ بھی پاس ہو رہا ہے یعنی یہ فسٹ آکڑے کی روٹین بھی ہے اور فسٹ ٹنڈولے کی بھی روٹین ہے اور خاص بات یہ ہے کہ فسٹ فورکاسٹ کی بھی روٹین ہے جس میں دو ڈرا ہو گئے ہیں طلب کے اس میں تین فرنٹ آکڑے ہوتے ہیں اور دو یا تین بیک آکڑے اس میں بنتے ہیں چار بے بیک آکڑے بنتے ہیں جہاں سے فرسٹ کا بیک بھی پاس ہو رہا ہے تو یعنی فورکاسٹ الگ سے اپنا فرسٹ میں چل رہا ہے اس فارمولے میں اور فرسٹ کا آکڑا الگ سے تو روٹین میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ بھائیوں سے چھوٹی سی گزارش ہے آپ نے ابھی تک میرے اس چینل پرائید باؤن شاید بھائی کو سبسکراب نہیں کیا تو ضرور کر لیں کیونکہ یہاں بھائیوں کو اچھے فارمولے میں اکثر دکھاتا رہتا ہوں اپنا یہ فارمولا 16 جون کو جو تہلے لوٹری کا ڈراو ہونے جا رہا ہے اسی کیلئے فارمولا یہ عید سے ایک دن پہلے ڈراو ہوگا تو اسی لئے آپ بھائیوں کو اس میں عید کا میں گفٹ بھی بتا رہا ہوں اور خاص بات یہ ہے کہ یہ فسٹ کی روٹین ہے آپ نے گوھر سے دیکھ لینا ہے پچھلی ڈراو پہ بھی آپ کو پتا ہے اپنا چورانوی کا آکڑا فسٹ میں لگا تھا تو اللہ کو منظور ہوگا تو اس ڈراو پہ بھی فسٹ میں آکڑا ہیں ٹنڈولا یا فورکاسٹ بھی لگ سکتا ہے تو 42,99 اس کو ہم نے آپ پہ ضرب کر لینا ہے 33,6 اس کا کوڈ ہے اور برابر اس کو 6 کرنے ہیں یہ پچھلی ڈراو پہ میں نے آپ بھائیوں کو روٹین دکھائی تھی لیکن وہ الگ ماحول تھا اس میں دو آکڑے تھے لیکن اب اس میں سیڈ میں سیدھے آکڑا چورانوی کا بھی پاس ہوا ہے تو اب اس میں میں نے دو بیک آکڑے بھی مطلب دو یا چار بیک آکڑے بنتے ہیں وہ بھی فسٹ کے لیے نکالیں گے تو آپ نے لازمی سے ویڈیو کو لائک بھی کر لینا ہے تو اس کو برابر میں 6 کر لیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ اور چھ چھ برابر کرنے پہ پہلا آکڑا بیس کا اس کے سیڈ میں زیرو نو کا آکڑا یہ ہم نے اٹھا لینا ہے آکڑا بیچ میں ہم نے دینا ہے چھوڑ تو یہاں پہ بیس زیرو نو اور پندرہ فسٹ کے لیے تین آکڑے تھے یہاں پہ بیس کا آکڑا تھا اور زیرو نو کا آکڑا تھا اور پندرہ کا آکڑا تھا تو صرف اس میں تین فسٹ کے مطلب آکڑے تھے اس کے بعد اس کے ساتھ سینٹر کیسے نکالنا ہے اس پر آپ نے گوھر کر لینا ہے سینٹر نکالنے کے لیے پہلا فگر چھوڑ کے دوسرا فگر زیرو کا ہے یہ بہر نکال لیا زیرو سے دو اوپر بڑھانے ہیں دو دو سے دو اوپر بڑھانے ہیں ایم سوری دو سے تین اوپر بڑھانے ہیں پانچ یعنی زیرو ہے اس سے اگر دو اوپر بڑھائیں گے تو جواب دو کا آئے گا لیکن دو سے ہم نے تین اوپر بڑھانے ہیں پانچ زیرو کا فگر دینا ہے ہم نے چھوڑ یہ دو اس کے ساتھ سینٹر ہیں پانچ اور دو کا سینٹر ہیں تو آگے فورکاسٹ آتا ہے بیس چھپن کا فورکاسٹ آتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو بیس پانچ کا جو ٹرنڈولا ہے یہ فسٹ میں لگ جاتا ہے اور تین آکڑوں میں سے سیدھے دیکھیں بیس کا آکڑا سکرین پہ موجود ہے تو یہ روٹین پچھلی طرح پہ میں نے آپ بہنیوں کو دکھائی تھی لیکن اس میں پہلے دو آکڑے تھے ابھی اس میں تین آکڑے بنتے ہیں لیکن اب اس میں بیک آکڑا بھی چل رہا ہے تو فورکاسٹ بھی اپنا پاس ہو سکتا ہے روٹین بہت خاص ہے اسی لئے گوھر سے دیکھئے گا یہ دیکھے پانچ کا سینٹر بھی اس میں موجود ہے تو یہاں سے تو خیر اس میں آکڑا اور ٹرنڈولا ہی چلتا ہے فسٹ میں لیکن ابھی دوڑ رہا ہو گئے اس میں فسٹ میں جو ہے فورکاسٹ بھی پاس ہو رہا ہے وہ کیسے چل رہا ہے وہ بھی آگے چل کے آپ بہیوں کو بتاتا ہوں تو گوھر سے دیکھئے گا یہ ایک ہی روٹین ہے لیکن بہت خاص ہے کوشش کر کے شاید بھائی آپ بہیوں کو وہی روٹین دکھاتا ہے جو بہت اچھی روٹین ہوتی ہے جیسے پیشلی دفعہ اپنا چورانوے کا آکڑا فسٹ میں لگا تھا اللہ کو منظور ہوگا تو اس طرح پر بھی ضرور کامیابی ہونی ہے تو بیس چھپپن اس کو ضرب ہم نے کر لینا ہے تینٹیس چھے کوڑے برابر اس کو چھے کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے برابر کرنے پر پچیس تریپن اور سینٹیس کو چھوڑ کے اوناسی تو پھر سے اپنے پاس یہ آکڑے تھے پچیس کا آکڑا تھا آکڑا تھا اس میں تریپن کا لاسٹ میں اس میں اوناسی کا آکڑا بنتا ہے یہ بھی ہم نے لکھ لینا ہے تین اپنے پاس یہاں پہ پھر سے آکڑے تھے اور اس کے ساتھ ہم نے بیک آکڑا نکالنا ہے اب پہلے ہم دو سینٹر نکالتے ہیں اس کے بعد جو فورت فگر ہوتا ہے جو آخری فگر فورکاسٹ والا وہ ہم نے سنگل نکالنا ہے اب وہ کیسے نکالنا ہے وہ بھی آگے چل کے آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں تو پہلا فگر چھوڑ کے سینٹر کے لیے ہم نے دوسرا فگر پانچ کا استعمال کرنا ہے جہاں پہ پہلے زیرو تھا اب دیکھیں وہاں پہ پانچ ہے پانچ سگر ہم دو اوپر بڑھائیں گے جواب آئے گا سات سات سگر ہم تین اوپر بڑھائیں گے زیرو ابھی ہم نے پانچ کا دینا ہے فگر چھوڑ سات اور زیرو یہ دو اپنے پاس سینٹر ہیں ابھی فورتھ فگر کیسے نکالنا ہے اس پر آپ نے بہت گوھر کر لینا ہے فورتھ فگر جو ہے نکالنے کے لیے ہم نے لاسٹ والے دو فگر چھوڑ کے یہاں پہ جو ایک کا فگر آ رہا ہے یہ ہم نے یہاں پہ بہر نکال لینا ہے یہ دیکھیں کہ ایک کا فگر بہر نکال لیا ایک سے ہم نے چار اوپر بڑھانے ہیں اگر ایک سے ہم چار اوپر بڑھائیں گے جواب آئے گا پانچ تو ایک کا فگر دینا ہے ہم نے چھوڑ ابھی اپنے پاس آخری فگر ہے جو فورتھ فگر ہوتا ہے وہ پانچ کا سنگل ہے تو اس میں جو دو بیک آگڑے بنتے ہیں اس میں پہلا بیک آگڑا یہاں پہ بنتا ہے یہاں پہ پچھتر کا کیونکہ سات کا سینٹر ہے اور زیرو کا سینٹر ہے تو ایک اس میں بیک آگڑا زیرو پانچ کا بنتا ہے تو اس میں کتنے فورکاسٹ بنتے ہیں صرف اس میں چھے فورکاسٹ بنتے ہیں یعنی ترپن کے ساتھ پہلا فورکاسٹ بنتا ہے یہاں پہ ترپن پچھتر اور ایک اس میں بنتا ہے یہاں پہ ترپن زیرو پانچ تو آپ بھئی گوھر سے دیکھ رہے ہیں چھے اس میں فورکاسٹ بنتے ہیں یہ آگے فورکاسٹ آتا ہے ترپن زیرو پانچ کا تو یہاں پہ دیکھیں فورکاسٹ اپنا چھے فورکاسٹ میں سے فرسٹ میں لگ جاتا ہے اور یہ دیکھیں زیرو پانچ کا بیک بھی موجود ہے اور یہ فرنٹ دیکھیں ترپن کا پاس ہو جاتا ہے تو بہت یہ کمال کا فارمولا ہے دوڑ رہا ہو گئے ہیں اس میں فورکاسٹ چل رہا ہے اور فرسٹ کا آکڑا بھی چل رہا ہے اور ٹرنولا بھی اسی حساب سے چل رہا ہے تو امید ہے کہ آپ بھئیوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی کیونکہ یہ جو فارمولا ہے یہ بہت محنت کر کے میں نے نکالا ہے اور پچھلی دفعہ میں نے فارمولا بھئیوں کو دکھایا تھا لیکن اس میں ہم نے ایک اور آکڑا ایڈ نہیں کیا تھا جس میں ابھی چورانوے پاس ہوا ہے لیکن نصیب کی بات ہوتی ہے اگر نصیب میں ہوگا تو اب یہ فارمولا چل سکتا ہے اس میں فورکاسٹ بھی پاس ہو سکتا ہے تو آپ نے لازمی سے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو ابھی تک گر لائک نہیں کیا تو لازمی سے کر لیں ترپن زیرو پانچ اس کو ضرب کر لینا ہے تینتیس چھے کوڈ ہے برابر اس کو چھے کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے برابر کرنے پہ چھہتر اٹھالیس اور انانوے کو چھوڑ کے یہاں پہ چھوڑانوے تو پہلے ہم نے چھوڑانوے نہیں اٹھایا تھا پہلے ہم نے چھوہتر اور اٹھالیس کے دو آکڑے اٹھائے تھے اگر ہم اس کے سیڈ میں چھوڑانوے کا جو آکڑا یہ اٹھا لیتے تو اب نفسٹ میں چھوڑانوے کا آکڑا پاس ہو سکتا تھا لیکن سب ہے نصیب کی بات لیے میں یہ روٹین آج آپ بھئیوں کو دکھا رہا ہوں یہ روٹین بہت کامیاب ہے مطلب کہ سیڈ میں دیکھیں جو چھوڑانوے کا آکڑا ہے وہ اس میں سیدھے ہی لگ جاتا ہے تو یہ تین آکڑے تھے پھر سے اپنے پاس اٹھالیس اور چھوہتر چھوڑانوے اس کے بعد سینٹر نکالنے کے لیے سیم وہی طریقہ ہے پہلا فگر چھوڑ کے دوسرا فگر اس میں چار کا ہے یہ بہر نکال لیا چار سے ہم نے دو اوپر بڑھانے ہیں چھے چھے سے دو اوپر تین اوپر بڑھانے ہیں نو چار کا فگر ہم نے دینا ہے چھوڑ چھے اور نو کے اپنے پاس سینٹر ہیں ابھی فورت فگر نکالنے کے لیے لاسٹ والے دو فگر چھوڑ کے یہاں پہ سات کا فگر ہے پہلے وہاں پہ ایک کا فگر تھا ابھی یہ سات کا فگر ہم باہر نکال لیتے ہیں اور سات سے ہم نے چار اوپر بڑھانے ہیں جواب آئے گا ایک ابھی ہم نے سات کا فگر چھوڑ کے جو فورت فگر ہے یعنی لاسٹ والا فگر وہ سنگل ہے اس میں ایک کا تو جو دو بیک آکڑے بنتے ہیں اس میں پہلا بیک آکڑا بنتا ہے 61 کا کیونکہ چھے کا اپنے پاس سینٹر ہے اگلا یہاں پہ ایک بیک آکڑا 91 کا بنتا ہے کیونکہ نو کا سینٹر ہے چھے اور نو کے دو سینٹر ہیں اس میں فورت فگر ہے ایک کا تو 61 اور 91 دو بیک تھے اور یہاں پہ فرنٹ میں دیکھیں 94 سکرین پہ موجود ہے تو یہاں پہ دیکھیں اپنے پاس دو فورکاست ہے 94 61 اور اس کے بعد 94 91 تو یہ اپنے پاس فورکاست ہے جہاں پہ 94 61 کا جو فورکاست ہے یہ فرسٹ میں لگ جاتا ہے روٹین اپنی دوسرے ڈرہ پہ کامیاب ہو جاتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں فرنٹ میں 94 بھی موجود ہے اور بیک میں یہ دیکھیں 61 بھی یہاں پہ پاس ہو جاتا ہے تو روٹین آپ بھائیوں کے سامنے ہے امید ہے کہ شاید بھائی یہ فورکاست والی روٹین آپ بھائیوں کو ضرور اچھی لگے گی کیونکہ محنت میری ہے کوشش میری ہے آگے نصیب میں ہوگا تو یہ فارمولے ضرور کامیاب ہوں گے تو دو ڈرہ ہو گئے اس میں ایسے فورکاست چل رہا ہے صرف چھے فورکاست میں سے اس میں فرسٹ کے لیے تین آکڑے ہوتے ہیں اور اس میں ٹنڈولے بھی صرف چھے ٹنڈولے بنتے ہیں تو ابھی میں آپ بھائیوں کو آنے والے ڈرہ کے لیے دکھاتا ہوں یعنی تیلن لوٹری کا جو ڈرہ ہونے جا رہے سولان جون کو تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں اس میں خاص وہ کون سے وہ تین آکڑے ہیں اور کون سے ٹنڈولے اور فورکاست بنتے ہیں تو آپ نے لازمی سے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں جیسے پچھلی دفعہ چورانوے پاس ہو گیا تھا اس مرتبہ بھی اللہ کو محضور ہوگا تو فسٹ میں آکڑا یا سیکنڈ میں ٹنڈولا یہاں فورکاست آ سکتا ہے چورانوے اکسٹ اس کو ہم نے یہاں پہ ضرب کر لینا ہے تین تیس چھے کوڈ ہے برابر اس کو چھے کرنے ہیں ابھی میں آپ بھائیوں کو آنے والے ڈرہ کے لیے دکھاتا ہوں اب دیکھتے ہیں اس میں آنے والے ڈرہ کے لیے کون سے وہ خاص آکڑے اور ٹنڈولے یہاں پہ نکل رہے ہیں تو یہاں پہ اس کو برابر ہم نے چھے کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے برابر کرنے پہ آپ فرنٹ میں پہلا جو آکڑہ اس میں بن رہا ہے وہ چوبیس کا پہلا آکڑہ ہے اگلا اس میں آکڑہ بنتا ہے چالیس کا اس کے بعد زیرو نو کو چھوڑ کے اس میں آکڑہ چھانوے کا اگر اپسٹ میں آپ اس کو زیرو نو بھی منشن کر لیں اگر آپ کے پاس نکل رہے تو یہ بھی پلے کیجئے گا کیونکہ یہاں پہ ہم زیرو نو کو بھی اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے یہاں پہ چورانوے لگا تو اب اس میں زیرو نو بھی آ سکتا ہے لیکن یہ اپسٹ میں جو فرنٹ کے لئے خاص آکڑے ہیں جس میں چوبیس چالیس اور چھینوے ہے اور زیرو نو اپسٹ میں آ سکتا ہے ابھی ہم سینٹر نکالتے ہیں پھر دو بیک آکڑے نکالیں گے پھر اس کے ساتھ جو ہے میں آپ بھائیوں کو فورکاسٹ بنا کے دیتا ہوں تو ابھی یہاں پہ ہم نے جو یہاں پہ سینٹر نکالنا ہے وہ نکالنے کے لئے پہلا فگر چھوڑ کے اس کے سیڈ میں چار کا فگر ہے یہ بہر نکال لیا اس سے ہم نے دو اوپر بڑھانے ہیں چھے چھے سے دو اوپر بڑھانے تین اوپر بڑھانے ہیں نو چار کا فگر چھوڑ دینے اگر آپ کے پاس چار کا سینٹر بھی نکل رہے تو اس کو بھی لازمی پلے کیجئے گا لیکن چھے اور نو کے اپنے پاس سینٹر ہیں تو اس میں جہاں پہ جو ٹرنڈولے بنتے ہیں میں بھائیوں کو وہ بنا کے دیتا ہوں پہلا اس میں ٹرنڈولا بنتا ہے چوبیس چھے کا ایک اس میں ٹرنڈولا بنتا ہے چوبیس نو کا اس کے بعد اس کے ساتھ چالیس کے ساتھ بھی ایسے چالیس چھے بھی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ چالیس نو بھی ہے اس کے بعد چھانوے کی بات کر لیں تو اس میں چھانوے چھے بنتا ہے اور ایک اس میں بنتا ہے چھانوے یہاں پہ چار ایم سواری چھانوے نو اب یہ چھے جو ٹنڈولے ہیں یہ بہت خاص ہیں ان کو فسٹ اور سیکنڈ آپ زیادہ پلے کر سکتے ہیں اپسیٹ میں اس میں آپ نے زیرو نو چھے بھی کرنا ہے اور زیرو نو نو بھی کرنا ہے یہ ہیں اپسیٹ میں ٹھیک ہے تو ابھی آپ بھائیوں کو اس کے ساتھ میں بیک آگڑا نکال کے دیتا ہوں بیک آگڑا نکالنے کے لیے ہم نے لاسٹ والے یہاں پہ دو فگر چھوڑ کے یہاں پہ نو کا فگر ہے یہ ہم نے بہر نکال لینا ہے نو کا فگر ہم نے بہر نکال لیا نو سے چار اوپر بڑھانے ہے تین تو نو کا فگر چھوڑ دینا ہے تین کا اپنے پاس لاسٹ والا سنگل فگر ہے تو اس میں جو بیک آگڑے بنتے ہیں پہلا اس میں بیک آگڑا ترے سٹھ کا بنتا ہے ایک اس میں بیک آگڑا بنتا ہے ترینوے کا یہ دو بیک آگڑے یہاں پہ نکل رہے ہیں تو یہاں پہ جو فورکاسٹ بنتے ہیں وہ آپ بھائیوں کو یہاں پناہ کے دیتا ہوں پہلا یہاں پہ فورکاسٹ بنتا ہے چوبیس ترے سٹھ کا ایک اس میں فورکاسٹ بنتا ہے چوبیس ترینوے کا اس کے بعد چالیس کے ساتھ بھی ایسے ہی چالیس ترے سٹھ بنے گا اور اس کے بعد یہاں پہ چالیس ترینوے کا فورکاسٹ ہے اس کے بعد چھینوے کے ساتھ بھی ایسے ہی یہاں پہ چھینوے ترے سٹھ بھی بنتا ہے اور اس کے بعد اس میں چھانوے ترینوے بھی بنتا ہے اب یہ جو فورکاسٹ ہیں یہ بہت خاص ہیں فسٹ اور سیکنڈ آپ ان کو پلے کر سکتے ہیں فسٹ بھی آ سکتا ہے اور سیکنڈ بھی آ سکتا ہے اور ٹنڈولے بھی آپ نے فسٹ اور سیکنڈ پلے کرنے ہیں اور آکڑے بھی آپ نے فسٹ اور سیکنڈ دونوں طرف ہی پلے کرنے ہیں کیونکہ میرا مشہورہ بھائیوں کو فسٹ اور سیکنڈ کہی ہوتا ہے اب سیٹ میں آپ نے دو فورکاسٹ اور بنانے ہیں ایک فورکاسٹ آپ نے 0-9-63 کا بھی کرنا ہے اور ایک آپ نے 0-9-93 کا بھی فورکاسٹ اپسیٹ میں کر لینا ہے تو یہ دو اپسیٹ میں آپ ان کو فرسٹ اور سیکنڈ پلے کر سکتے ہیں آج کی یہ گیم آپ بھائیوں کے سامنے ہے پہلے اس میں دوڑ رہا ہو گئے ہیں فورکاسٹ فرسٹ میں لگ رہا ہے ابھی ان میں سے فورکاسٹ بھی آ سکتا ہے ٹنولا بھی آ سکتا ہے اور ان چار آکڑوں میں سے فرسٹ میں بھی آکڑا آ سکتا ہے اور سیکنڈ بھی آ سکتا ہے ان کو گوڑ کر کے دیکھ لینے آپ بھائیوں نے ہو سکتا ہے انہوں سے کل فسٹ میں آکڑا جو ہے کلیاں پرسوں مطلب جب ڈرا ہوگا تو ان میں آ سکتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بیس پاس ہوا تھا فسٹ میں پھر ترپن پھر چورانوے اب اس میں یہی چیزیں آ رہی ہیں اگر شاید بھائی کا یہ فارمولا بھائیوں کو فورکاسٹ والا اچھا لگا ہو تو آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے آخر میں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ اللہ حافظ